تو یہ بات ذہن میں بٹھا لینے چاہیے حدیث پاک میں آئے کہ انسان کو رزق گھر کے بیماروں اور کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے جو گھر کا بیمار بندہ ہوگا اس پر رحم کھا کے اللہ رزق دے دیتے ہیں یا گھر میں سب سے کمزور ہوتا ہے اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے تو جب رزق ہی ہمیں بچوں کی وجہ سے ملتا ہے تو پھر بچوں پہ کیوں نہ خرچ کریں کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے ہمیں ایک مرتبہ تجربہ ہوا ایک آدمی تھا اس کا بزنس بہت اچھا تھا کروڑوں میں کھیلتا تھا ملینر تھا مگر اس کے اندر مال کی محبت ایسی تھی کہ اپنے گھر کے کسی بھی بندے کا علاج نہیں کرواتا تھا کوئی بیمار ہو جاتا جی حضرت تویز بنا دیں کچھ جادو کا اثر ہو گیا ہے حتیٰ کہ نظرہ ذکرام کسی کو ہوتا تو اس کے لئے بھی تاویز بنواتا ایک دن مجھے کہنے لگا حضرت تاویز بنا دیں پھر میں نے کہا پھر میں تاویزوں والا پیر نہیں ہوں میں تو آپ کو سیجھ سیجھ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ بدن کی بیماری ہے اور بدن کی بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاویزوں کے پیچھے نہ پڑے چنانتی اس کے گھر کے لوگ مہینوں بیمار رہتے تھے وہ تاویز پانی میں پلاتا رہتا تھا ان کا علاج نہیں کرتا تھا افسوس ہوتا تھا اس بندے کے دماغ پہ کہ اتنا اللہ نے دیا لیکن اپنی ذات پر خچ کرنے کی توفیق نہیں تھی تو یہ مال کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہ بندے کو کنجوس بنا دیتی ہے ہمارے ہاں کنجوس مکھی چوس بنا دیتی ہے مطلب یہ کہ اگر کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو امیر لوگ تو چلو دوسرا کھانا کھا لیتے ہیں لیکن جو غریب آدمی جس کے پاس ہے ہی وہی پیٹ بھرنے کے لیے تو شریعت نے ان کی بھی رعایت رکھی شریعت نے کہا کہ بھئی اگر مکھی گر بھی گئی تو مکھی کو نکال دو باقی کھانا کھا سکتے ہو تو ایک بخیل تھا اس کے کھانے میں مکھی گر گئی تو اس نے مکھی کو چوسا کہ اس کے ساتھ بھی سالن لگا ہوا ہے اور پھر اسے پھینکا تو یہاں سے ٹرم بن گئی کنجوس مکھی چوسا